اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سبی ورز میرے چینل پر آپ سب کو ہوش آمدید کہتی ہوں ہمیشہ کی طرح آج پھر ایک نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں آج کی ہماری ریسپی ہے کپ کیک ڈیزرٹ تو چلتے ہیں اور آپ کے لئے بناتے ہیں مزیدار ریسپ ریسپی سٹارٹ کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں میں نے تین ادد انڈے لیے ہیں جس کو ہم بیٹ کریں گی ہم نے پہلے انڈوں کو مکس کر لیا ہے ساتھ کھانے کے چمچ میں نے شگر پاورڈر لیا ہے جس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ہم انڈے کے ساتھ بیٹ کریں گے ساتھ کھانے کے لیے ہیں جس کو تھوڑی personen کریں گے جس کو تھاڑا کریں گے انڈے کے لیے ہیں پھر شامل کریں گے چینی ہم نے شامل کر دی ہے اب پھر چھے کھانے کے چمچ آئل شامل کروں گی وہ بھی تھوڑا تھوڑا کر کے ہلے ہم تھوڑا شامل کر کے بیٹ کریں گے چینی ہم تھوڑا چینے کے پھر چنچ diferente چینی کھان Wizard چینی ہوڑا چینی وقت آزدھی چینی چی کھانے کے پھر چاbie چینی چینی کھانیں گے پیٹ کر لیا اب ہم شامل کریں گے وینیل آئیسرز کےک چائے کا چند مچ پیٹ کر لیا چھے کھانے کے چند مچ میں نے میدا لیا ہے ایک چائے کا چند مچ بیٹنگ پاورڈر ڈیڑھ کھانے کا چند مچ میں نے لیا ہے کوکو پاورڈر ڈیڑھ کھانے کا چند مچ میں نے کوکو پاورڈر شامل کیا ہے اب ان کو انچان لیں گے اور تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کریں گے اور چند مچ سے گھماتے جائیں گے چند مچ کو اس طرح سے گھمنا ہے جائیں گے ایک ہی ڈائریکشن میں آپ کو کئی بابات بتا چکے ہوں ایک ہی ڈائریکشن میں ہم نے بیمانہ ہے نیچے سے چند مچ کو گھمائیں تاکہ جو ڈائی نیچے ہوگا وہ اوپر آتا جائے گا اور یوں وہ مکس ہوتا جائے گا نیچے پھر ڈائی میدہ جو ہے وہ نہیں رہی یہ ہماری مکسنگ ہے دیکھیں اب نیچے سے ڈائی نہیں آ رہا ہے اب ہم شامل کریں گے اور اس کو بھی اسی طرح مکس کریں گے یہ اچھی طریقے سے مکس ہو گیا ہے اب نیچے سے بھی اگر میں اوپر لیتی ہوں تو یہ دیکھیں ذرا سب ہی پشک جو ہے وہ نہیں آ رہا میں نے آپ سے کہا تھا کہ ذرا سب ہی آپ کو لگے کہ نیچے سے تھوڑا سب ہی ڈائی آ رہا ہے تو آپ نے اس کو اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے کہ نیچے کا پیادہ تک بھی برائی میدان آ رہ جائے یہ دیکھیں اچھے تھی یہ توڑا سا دیکھیں آئے پر مکسنگ کرنے پہ لیکن ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہمارا برائی جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے مکسنگ ہو چکی ہے اب میں نے دو رو تین کھانے کے چمچے لیکن ہم پہلے ایک سے دو کھانے کے چمچ شامل کریں گے ہوہ زیادہ نہیں ٹالنا ہے بیٹر کو پکلا نہیں کرنا اس سے بہت سپانچی بنیں گے یہ کپکک یہ کپکک ایک کھانے کا چمچ شامل کریں گے کیا بیٹر کو پککک کیا کیا پہلے کیا 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 جو ہے ہمارا پین سے چھپکے اچھے طریقے سے ہم نے گریز کرنا ہے اس کے ساتھ ہی گریز کرنے کے بعد ہم نے اس طرح کا پیپر لگانا ہے اس طرح پیپر لگائیں گے اور پیپر کو بھی گریز کرنا ہے اس طرح پیپر کو بھی گریز کر دیں گے اچھے طریقے سے یہ دیکھیں اس طرح گریز کر کے ہم نے لگانا ہے سب لگا کے آپ سے ملتی ہوں دیکھیں میں نے سب میں بٹر لگا کے اس کو گریز بھی کر لیا اس طرح کی ڈوئی ہو آپ کے پاس ملتی ہوں ملتی ہوں ملتی ہوں ملتی ملتی ہمارے سارے کپ جو ہیں وہ فیل ہو چکے ہیں ملتی ایک سو اسی ڈگری پر اس کو پچھس میرٹ میں بیک کروں گی سب ہم نے صحیح سے رکھنا ہے سٹریٹ ہم نے اس کو بیک کرنے کی دیکھیں ہمارے کپکک جو ہیں وہ ڈڈی ہو چکے ہیں اب اس کو تھنڈا کریں گے اور تھنڈا کرنے کے بعد پھر میں لکھا کے آپ کو دکھاتی ہوں اب سے پہلے ہم نے اپنے کپکک کا یہ جو ہے اس طرح سے نکال لیں گے اس طرح سے ہم سب کور پر نکال لیں گے اب ہمارے کپکک کو ہم نے اس طرح سے اٹھانا ہے اور یہ جو آدھی کا حصہ اس میں سے ہم نے تھوڑا سا نکالنا ہے دیکھیں اس طرح ہم نے ہول کرنا ہے سب کپککک میں ہم نے ہول کر لینا ہے کھل ہلکیا سے تھا کہ یہ کپککے کے خراب نہ ہونا ہے ہوتی آرام سے اور آئیستہ سے ہم نے اس پر نکالنا ہے ہم نے کپککک کھل کرنا ہے اس سے ہول کریں گے میں نے آدھی پیالی دودھ لیا ہے اس کے اندر ہمیں مال چوکلیٹ شامل کر رہی ہیں اس سے ہم نے کپککک کو ساک کرنا ہے اچھا طریقے سے مکس کرنا ہے اچھا طریقے سے مکس کرنا ہے نہ مکس کریں چوکلے پر دودھ لیا ہے ایک جانگل یہ دیکھیں اچھا طریقے سے مکس ہو گیا ہے دودھ اور چوکلے اور ہمیں اس کپکک کو ساپ کرنا ہے ہمیں اس طرح ساپ کریں گے سارے کپککوں میں چار کھانے کے چمچ ہم نے کریم دی ہے چوکلے کے ساتھ مکس کر کے چوکلے کریم بنائیں گے چالہیں چوکلے کے چوکلے کے چوکلے کریں گے چوکلے کا جو ہمیں اللہz میں چوکلے کا شامل کروں گی جو ہم نے ملت کر کے رکھی ہے اور ہم نے بیٹ کرنا ہے دوبارہ سے اور شامل کریں گے یعنی دو کھانے کے چملہ دھر کے ہمیں چوکلٹ شامل کریں گے اس کو بھی میٹ کریں گے بھی ویدیو ہم نے چکرٹ کو بھی کریم کے ساتھ مکس کر لیا ہے ہم نے سب سے پہلے اس میں کریم کو فیل کرنا ہے کریم کے بعد ہم نے اس کا ہول بنایا تھا اس کا ہم نے چھوڑا کر لیا ہے وہ اس کی فیلنگ کے لیے میں کام آئے گا تو ہم اس کی فیلنگ کریں گے اس طرح سے جیسے ہم نے اس کا اس طرح سے اس کی فیلنگ کریں گے اس طرح ہم نے فیلنگ کردی اس کی سب پورے کیک کپکی میں فیلنگ کر کر دیا ملتی ہوں آپ سے فیلنگ ہونے کے بعد اس طرح کے ہم کپککک کور لے لیں گے جس میں ہم نے جو کپککک بنایا ہے اس کو ہم نے دوبارہ سے اسے اُلٹا کرنا ہے اُلٹا کریں گے ہم اس طرح ہمیں سارے کپککک اس میں لال کیا آپ سے ملتی ہو اس کیا ہم نے کیک کو اٹھایا ہے بہت ہلکے ہاتھ سے اٹھائیں اور اس کو اس طرح سے رکھیں گے اب میں نے جو ملٹ کرتے چوکلٹ رکھی تھی اس سے ہم نے اس کی فیلنگ کر دیا ہے ہمارے کپکک میں جو ڈیزائن بنی ہوئے اسی پہ ہم نے یہ چوکلٹ کے فنیل کر لیے مجھے نہیں mais اور ہops بسی کے اپنے کریم پر ٹاپل کرنے دیکھیں ہمارا کپکیک ڈیزرٹ کتنا زبطس ریڈی ہو گیا ہے تو آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے بہت ہی اچھا ڈیزرٹ بنتا ہے یہ آپ کی بھی ریسپی بہت اچھی بنے گی اور یہ کیک کھا کے بچے اور بڑیچ سب بھی کوش ہو جائیں گے بہت ہی جوسی چوکلیٹی اور کریمی ڈیزرٹ ہے جاتے جاتے یہی کہوں گی کہ اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پیس کرنا مد بھولیے تاکہ میری تمام نئی ویڈیوز آپ کو مل سکے انشاءاللہ ایک اور مزدہ ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گی آج کے ہی اتنا ہی اجازت دیجئے شکریہ اللہ حافظ